موسیقی مہیلہ کانگریس کی ریاستی صدر سندیہ سوال آکھے نے کہا کانگریس نے ہی خواتین کو دلایا حق و انصاف بی جے پی نے خواتین کے لیے چولہ جلانا تک کر دیا مشکل موسیقی شہر میں کانگریس کی مقبولیت کا بڑھ رہا ہے گراف ہنیف نگر کے سرگرم لیڈر اور کثیر تعداد میں نوجوان کانگریس میں ہوئے شامل ممبئی میں زبردست بارش نے بگاڑا ریلوے کا نظام ڈیوگری تپاون اور راجرانی ایکسپریس ٹرینے ہوئی منصوب اور ایمنیس کے ورکروں نے کٹا منسپل ایڈمنیسٹریٹر کی رہائشگاہ کا نل کنیکشن اب خبرین تفصیل سے کانگریس ہی وہ واحد جماعت ہے جس نے خواتین کو ان کے عقوق بحال کیے اور انہیں انصاف دلایا جبکہ بی جی پی کے راج میں خواتین کے لیے چولہ جلانا تک مشکل ہو چکا ہے یہ بات آج مہیلہ کانگریس کی ریاستی صدر سندیہ سوالکھے نے یہاں ایک پریس کانفرنس میں کہی ریاست میں زلہ پریشت کارپوریشن اور منصپل کانسل کے الیکشن کے پیش ناظر مہیلہ کانگریس کو فعال و مضبوط بنانے کی غرص ہے مہارشنہ پردیش مہیلہ کانگریس کی ریاستی صدر سندیہ سوالکھے مہارشنہ کا دورہ کر رہی ہیں جس کے تحت مرٹوڑا مہیلہ کانگریس کے دو روزہ اجلاس میں انہوں نے مرٹوڑا کے تمام اجلا کی مہیلہ عدداروں سے ملاقاتیں کی اجلاس کے دوسرے دن آج یہاں ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ مقامی قد مختار اداروں میں خواتین کیلئے پچاس فیصیت نشیستوں پر موضوع امیدوار کے انتخاب مہیلہ کانگریس میں کام کرنے والی خواتین کو آگے بڑھانے سرکاری کمیونٹیوں میں انہیں موقع دینے اور مہیلہ کانگریس کو مضبوط و فعال کرنے کی غرص سے وہ ریاست کا دورہ کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس ہی وہ واحد جمع تھے جس نے ملک میں خواتین کو باعزت مقام اور حفوق بحال کی جبکہ بی جے پی کی حکومت میں پیٹرول ڈیزل اور رسوئی گیس کے دام بڑھا کر خواتین کے کچن کا نظام بگاڑ دیا ہے دوہزار بارہ میں بی جے پی لیڈر پیٹرول ڈیزل کے دام کو لے کر شور مچاتے تھے لیکن آج یہ لوگ خاموش ہیں جبکہ دوہزار بارہ کے مقابلے میں آج اندھن کے دام کافی بڑھ چکے اس پریس کانفرنس میں ریاستی نائب صدر سنگیت دھونڈے مہیلہ کانگریس کی صدر سیما تھورات اور جلہ صدر کلیان کارے وغیرہ موجود جاستی جاستی سنگٹ پیچہ مہیلہ انہا پرشا ٹکیٹہ دیتا ہے مہیلہ کانگریس سے سنگٹن قسم اضبوط کرتا ہے یہاں چاہ شدہ پر اتنا ہمیں کرتا ہے یہاں ساتھی ہمیں ایک سویم روزگار من ایک قوم ہمیں سبمیت دیلا جلہ کانگریس کا مہیلہ مہیلہ کانگریس کا مہیلہ کانگریس کا مہیلہ کانگریس کی صدر سنگٹ پیچہ مہیلہ کانگریس کے ساتھ موسیقی 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 میں اب کانگریس کی مقبولیت کا گراف ابرتا جا رہا ہے آج جچوڑا رول ہنیف نگر کی بڑی تعداد میں نوجوانوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی ایک پروگرام میں شہر کانگریس کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا کارپورشن الیکشن کے دیمند میں ہر سیاسی جماعت تیاریوں میں لگی ہوئی ہے اس میں کانگریس سب سے زیادہ سرگرم نظر آتی ہے دیگر پارٹیوں کے مقابلے میں اس کی مقبولیت کا گراف بھی بڑھتا جا رہا ہے آج ہنیف نگر جٹوڑا کے تیس سے زیادہ نوجوانوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی ان میں کئی نوجوان سیاست میں کافی سرگرم ہیں گاندی بہونے مناخدہ کرگرام میں شہر صدر حشام عثمانی نے پارٹی میں ان کا استقبال کیا کانگریس میں شامل ہونے والوں میں نعیم افسر پٹیل شہباز منحج شیخ ایوب یاخب شیخ اسلم یونس پتھان شاہنواز خادری رفیق مہیددین خادری فیروس خان غفار خان سنجے سنگھ دربار سنگھ سید آصف سید داود سید عارف سید داود تارہ بائی توپے رمیش توپے ارفان بابا شیخ شیخ محمود شیخ محبوب اور مختدر عابد فاروخی سمیت دیگر نوجوان شامل ہیں آج ہنیف نگر اور اس کے آس پاس کے لوگوں نے کانگریس پکش میں پرویش کیا ہے نعیم پٹیل صاحب اور ان کے دیگر ساتھی اور ہمارے ایک بہن ہوں نے سب نے کانگریس پارٹی کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا یہ ہمارے پاس آئے ہماری بات میند سے انہوں نے اپنی اچھا جتائی کہ ہم کانگریس میں پرویش کرنا چاہتے ہیں اور کانگریس کی ویچار دھارہ کو اپنے علاقے تک پہنچانا چاہتے ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے جو اس وقت حالات بن رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے سارے جو لوگ ہیں اس وقت سارے لوگ پریشان ہیں جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اور جو لوگوں پر اتیچار کیے جا رہے ہیں ایک طریقے سے اس کو سارا پریشانی کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے روزگار چلے گئے یہ سب کو دیکھتے ہوئے آج سارے سماجوں کی جو نظر ہے وہ کانگریس پارٹی کی طرف ہے اور ہمارے نیتا شری رامو گاندی جی شریمتی سونیاں گاندی جی ہمارے پردیش کے انکی جو بھومکہ ہے اس وقت ایک ڈیموکریسی کو بچائے رکھنے کی اس سے پریریت ہو کر سارے لوگوں نے یہاں کانگریس میں آج پرویش کیا ہے ہم ان کا سواگت کرتے ہیں تیلی سماج کو او بی سی زمرے میں شامل کر کے ریزرویشن دیا جائے یہ مطالبہ اکھل بھارتیے تلک ساہوں مہا سوا کے صدر جائے دش شرساگر نے کیا ہے تیلی سماج کے علاقہ اجلاس میں شرک کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کی جسیس روینی آئی بہن سادر کے لاؤتا ہے تین ورگا مدے تین ورگی کرن کروں اچھی تاتھ ستا لسٹر کے لئے آجوکشن مدے ہو کر ستا اور یہ تین مدے موشت بیکوارڈ کمیونٹیز تین ورشا ایک لیڈر مدے بارشا ٹپا تین ورشا مدے یوباربی کروں اچھی تاتھ تین ورگی کرن کروں اچھی تن تین سماج ساہوں ساہوں مدے تیلی سماج میں جاننو ہوا دلتا تو 思ق ہے م واقعی ٹھیک ٹھیکنٹ سنہوں نے ان پر자가 کروں کو مہر دی کرنا پرکا چلت نہیں جل거M في مونا جرن rot موسیقا 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 کو عطیہ خون کے کارڈ فرام کرتی ہے لیکن بلڈ بینک سے خون کی تھیری مریضوں کو یا ان کے رشتہ داروں کو نہیں دی جاتی اس سارے عمل میں مریضوں اور ان کے رشتہ داروں کو خون کے لیے چکر کاٹنے پڑتے ہیں اور ان سے پیسے کی بھی لوٹ خسوٹ ہوتی ہے مریضوں کی سہولت کے لیے کینسر ہسپٹال میں بلڈ بینک قائم کرنا ضروری ہے اس وفد میں ایم پی جے کے اورنگباز صدر عادل مدنی زفر پتھان ایجاز خان شیخ کلیم عبد الرحمن چاوش مجاہد سراج خان اور آمیر فیصل وغیرہ موجود بہت ساری تنظیمیں جو ہے یہاں پہ بلڈ کیمپ لیتی ہے اور اس کے بدلے میں کارڈ دیتی ہے تو گورنمنٹ کا رول یہ ہے کہ کارڈ دینے کے بعد پیشنٹ کے رشتہ دار کے ہاتھ میں بلڈ کی تھیلی نہیں دی جاتی بلکہ وارڈ بائی کو لائے جاتا ہے تو اس کا فائدہ اٹھا کر رول رول ہے رول ضروری ہے وہ لیکن اس رول کا فائدہ اٹھا کر کینسر آسپٹل کے جو کرمچاری ہے وہ مریض کے رشتہ داروں سے رکشے کے نام پر رکشے بھاڑے کے نام پر سو سے دیڑھ سو روپے جو تو لیتے ہیں اب چونکہ یہ کینسر آسپٹل یہ اورنگباد کا اتنا بڑا دوا خانہ ہے کہ یہاں پہ مرات بڑا کے علاوہ ویدھرپ سے بھی کئی لوگ آتے کینسر کے علاج کے لئے تو یہ وجہ سے اس میں ہوتا یہ ہے کہ پیشنٹ سے پیسے لیا جاتے ہیں اور وہ غریب لوگ رہتے ہیں ان کی کوئی سنوائی نہیں لیتی زیادہ ان کو سمجھتا نہیں تو وہ فری کا کارڈ ملنے کے باوجود آرگنائزیشن کی طرف سے ان کو پیسے دینا پڑتے ہیں اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کا حل صرف یہ ہے کہ بھئی ایک اسٹوریس سینٹر جو ہے تو بلڈ اسٹوریس سینٹر کینسر آسپٹل میں شروع کیا جائے اور وہاں پہ کرمچاری جو تو اپوائنٹ کیے جائے اور ایک اسٹوریس سینٹر ہو تاکہ ان کو پائر ہی نہ جانا پڑے ہولی کروس انگلیش اسکول کے مقالف سنت میں واقع چھاؤنی کنٹونمنٹ بورٹ کا دفتر پرانی جگہ پر منتقل کیا جائے یہ مطالبہ بزرگ سوشل ورگر شیخ فہم نے کیا ان کا کہنا ہے کہ دفتر دور ہونے سے چھاؤنی کے ساکنین کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چھاؤنی کے جو آفیس ہے بورٹ وہ ہولی کراش کے سامنے ہے اس کو دوبارہ سے جو ہے تو قرآنی جگہ نیرو کتلے کے پاس لائے جائے اس کے لئے سبی ممبروں میں کوشش کرنا چاہیے اور میری سبی ممبروں سے ممبر ونیمتی ہے کہ یہ کام ممبر کر سکتے ہے جبکہ پرانے ممبروں اندیس سو میننے نو میں جو سکت کے ممبر تھے انہوں نے کوشش کر کے اس کو بورٹ میں پاس کر کے یہاں سے ماہا سفٹ کیے پیسے نے رہنے کے باؤ جد بھی اس کا گھران مانگائے اور گھران مانگائے کہ اس کو ماہا سفٹ کیے تو آج کے ممبر یہ کیوں نہیں کر سکتے اور انہیں یہ کام کرنا چھائیے چونکہ چھونی کی جنتہ کے لئے یہ بہت ضروری ہے بورٹ سارٹیفیکٹ کے لئے ہو چاہاں ڈیٹ سارٹیفیکٹ کے لئے ہو یا کوئی مر گیا تو اس کے لئے ہو یا کوئی پیدا ہوا اس کے لئے ہو تمام چھونی کی جنتہ کو ممبئی میں جاری زبردست بارش کی وجہ سے منمار سے ممبئی کے درمیان چلنے والی کئی ٹرینیں جزوی طور پر روک دی گئی ان میں اورنگاباز سے ممبئی جانے والی کچھ ٹرینیں بھی شامل ہیں ممبئی اور آس پاس کے عزلہ میں گوشتہ دو دنوں سے توفانی بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے ریلوے خدمات بری طرح متاثر ہوئی ممبئی جانے والی متعدد ٹرینیں منسوخ کر دی گئی ممبئی ناندیر نندگرام ایکسپریس منمار تک مقررہ وقت پر چلائے جائے ممبئی سے منمار کے درمیان کئی ٹرینیں روکی گئی ہیں جس میں دیوگری ایکسپریس راجرانی ایکسپریس اور تقبون ایکسپریس شامل ہیں ریلوے پروازی سینہ کے صدر سنتوش کمار سومانی نے اپیل کی کہ مسافرین ٹرین کے اوقات معلوم کر کے ہی سفر کریں مسافر ممبئی نمبر 915888159 اور 9673008621 پر معلومات حاصل کر سکتے ہیں ناظرین اب وقت ہو جلا ہے ایک مختصر وقفے کا قبریں ابھی اور بھی ہیں دیکھتے رہیے اے ڈی ایل اردو نیوز کیا آپ کے کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں کیا آپ کی ترقی میں بادہ ہیں کیسے پریوار میں آئے خوشیاں کیسے دور ہوگی سمسیاں اب ہر سمسیاں کا سمادھان صرف ایک مون پر جن کے کیے ہوئے کام سے دیش ویدیش میں ہزاروں لوگ خوشیاں بھری زندگی جی رہے ہیں نوکری کاروبا گرہ کلیش ویدیش یاطم پریم بیوہ بندش بادہ پروپرٹی روٹے کو منانا چوکی کی شکتیوں جیسی سمسیاں کا سمادھان صرف ایک ہون پر لو میری جیسی سمسیاں کے فشے شکل 101% ترنت لا جب اپنی بہن کے کہنے پر میں بابا اکبر خان پنگالی کے پاس گئی تو گرہ کلیش اور ہزمین سے سوٹن دور ہو گئی یہ بابا کا چمدکار تھا اب میں ہر سمسیا کے لیے بابا کی صلاح لیتی ہو بٹیا کی شادی کے لیے جو بھی رشتے آتے وہیں کوئی نہ کوئی اڈچو نے آ جاتی پورا پنگار پریشان تھا لیکن بابا اکبر خان پنگالی کی دعاوں سے آج میری بیٹی ایک بڑے گھر کی بہو ہے دو سار پہلے میری حزبن کی ساکٹری میں آگ لگئی اور کمپنی لاؤس میں چلی گئی میری حزبن دپریشن میں چلی گئی لیکن بابا اکبر خان پنگالی میں سب ٹھیک کر دیا آج ہماری کمپنی بھارت کی نمبر ون ایکسپارٹ کمپنی ہے مہینہ تو ممانداری کے باؤجو میں پچھوے تین سالوں سے ایک ہی پوشٹ پہ کام کر رہا تھا پر بابا اکبر خان پنگالی کی دعاوں سے میرا جھٹسی پرموشن ہو گیا اور آج میں جنرل مینیجر ہوں جس لڑکے کے ساتھ میرا اپیر تھا میں اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے گھر والو راضی نہیں تھے بھرکا بھی انہی کی سنتا تھا بہر بابا اکبر خان پنگالی میں چوتکار کر دیا اور سب موگ اس رشتے کے لئے راضی ہو موٹکرنی اور بشی کرنی اسپیشلیسٹ بابا اکبر خان بنگالی کوئی سمسیہ ہو تو ایک بار ضرور ملیں ہر سمسیہ کو جل سے مٹھانے والے بابا اکبر خان بنگالی پندہ فارس سے ایک ہی سکھان پر ایک بار اوشش ملیں بابا اکبر خان بنگالی بابا اکبر خان بار اللہ جو بہم موسیقی ناظرین وقت کے بعد آپ سبھی کا دوبارہ قیر مقدم ہیں شہریان کو درپیش پانی کا سنگین مسئلہ نظرانداز کرنے پر مہاراست نونرمان سینہ نے اپنے روایتی جارہانہ سیاست پر عمل کرتے ہوئے مینسپل ایڈمنسٹریٹر کی سرکاری ریاحجگاہ کا نل کلیکشن کار دیا ایم این ایس نے کچھ دن پہلے ہی پریس کانفرنس میں اس کا انتباہ دیا تھا مہاراست نونرمان سینہ کے ظلہ آرگنائزر بیپن نائک نے پانچ جولائی کو ایک پریس کانفرنس میں منسپل انتظامیہ سے مطالبہ کیا تھا کہ شہر میں پینے کے پانی کا سنگین مسئلہ حل کیا جائے جن کا قائناتہ کے ریاست میں اورنگباد کے شہریان پانی کے لیے سب سے زیادہ قیمت عدا کرتے ہیں اس کے باوجود انہیں آٹھ تا دس دن میں ایک بار پانی دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے شہریان کو پانی کے لیے کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایم این ایس نے پریس کانفرنس میں انتباہ دیا تھا کہ اگر دس دن میں شہریان کو دو دن میں ایک مرتبہ پانی سپلائی نہیں کیا گیا تو ایم این ایس منسپل ایڈمنسٹریٹر استک کمار پانڈے کی سرکاری رہائجگاہ کا نل کنیکشن کار دے گی اپنے اعلان کے مطابق ایم این ایس کے کارپنان نے آج علیہ صبح دلیگیٹ سے قریب ایڈمنسٹریٹر کی رہائجگاہ کا نل کنیکشن کار دیا نل کے موٹے پائپ کو کارٹنے کے لیے کارپنان نے ویلڈنگ مشین کب استعمال کیا جس کی مدد سے پائپ کو توڑا گیا یہ کام کافی دیر تک چلتا رہا لیکن ایڈمنسٹریٹر کی رہائجگاہ پر تیانات سیکورٹی جوانوں کو اس کی بھنک تک نہیں لے گی نل کنیکشن کٹنے سے آج ایڈمنسٹریٹر کی رہائجگاہ میں پانی سپلائی بھی بند رہی ایم این ایس کے زلہ اورگنائزر بپن نائک نے ایک ویڈیو جاری کر کے کہا کہ انہوں نے ایڈمنسٹریٹر کے گھر کا نل کنیکشن کارٹا ہے اگر اس کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تو ایم این ایس اسی طرح اپنی تحریک جاری رکھے گی شہراتیل پانی پوروٹا ہاں بسکائز زالی لہا ہوتا تو سرویت ہویا ہے یا ساتھ پاس تارکیلا سنمانیا ایوکتا تا پرشاہ سکساہیبانا نیو دن دیل ہو کہ اپن شہراتیل پانی پوروٹا ہاں سرویت کروا وہ پانی پٹی دیکھل کمی کروا پان پرشاہ سانی تا ساتھ او داس ان دیستا تیانوسار ایم سات تارکیلا یہاں ماہنیا چا سات تارکیلا تا پرشاہ سانی تا پیشاہ سreteو تھولی جشنی اقبال 2020 ارنگاباد کی مناسبت سے منقضہ اقبال کوئی اس مقابلے کے فاتح شرقہ میں انامات کی تقسیم آج عمل میں آئی کرونا وبا کے سبب تقسیم انامات کی استقریب کے نقاب میں تاقیر ہوئی 2020 میں شائر مشرق علامہ اقبال کی یوم پیدائش پر نو روزہ جشن اقبال منقض کیا گیا تھا اس کے تحت منقضہ اقبال کوئی اس مقابلے میں دو سو افراد نے حصہ لیا مقابلے کے فاتح شرقہ میں تقسیم انامات کی تقریب ریڈ انڈ لیڈ فانڈیشن کے دفتر پر مناخض کی گئی مہمان خصوصی ڈاکٹر رفی الدین ناصر کے ہاتھوں انام یافتگان میں کلیات اقبال سائنسی خوص و خضا مومنٹو گلدستہ اور سرٹیفیکٹ تقسیم کیے گئے انام اول آئیشہ فاطمہ غلام ربانی نے حاصل کیا جبکہ محمد تسلیم الدین عظیم الدین راہی نے دوسرا اور خاضی فردوس فاطمہ نے تیسرا انام حاصل کیا فانڈیشن کے صدر مرزا عبدالخیوم ندوی نے جشن اقبال کی غرض و غیات بیان کی جشن اقبال کے تحت اقبال کوئیس کا احتمام انجمن ابنائے خدیم سرسیت کالج اسکولرز شاہین اکیڈمی مرزا ورلڈ بک ہاؤس کے تعاون سے اور فیم وارثان حرف و خلم ریڈ اینڈ لیڈ فانڈیشن آفتہ فیلمز مہارشترہ مسلم عوامی کمیٹی اور مسلم گریجویٹ فورم کے زیر احتمام مناخت کی گئی تھی تینوں کو جو ہے اجاز سے نوازہ جا رہا ہے اور یہ آفتہ فیلمز وارثان حرف و خلم فیم عوام نمائے کمیٹی اور اپنا سرسیت کی جانب سے یہ مقابلہ برکت کیا تھا جشن اقبال پھرہ سے بسے کہ یہ خبر اس طرح کا مقابلہ لیڈ اینڈ لیڈ فانڈیشن اور ان کے ساتھ انجمنوں نے جو ہے تو یہ مناخت کیا یہ بہت خوشی کی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ اردو میں مناخت کیا گیا اور اردو ایک ایسی زبان ہے جو دنیا کے تمام مالک میں مولی جاتی ہے بہت عالمی طور سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں بہت شیری زبان ہے ستارہ سے قریب ایک پہاری کے تالاب میں ڈوب کر ایک سترہ سالہ نوجوان کی موت ہوئی یہ دردناک حادثہ آج صبح پیش آیا جواہر کالونی چھے تک گھوڑا کا ساکن سترہ سالہ لکشمن ایشور پوار کسی کام سے آج ستارہ کی پہاڑی پر گیا ہوا تھا پہاڑی کی چوٹی پر واقع گہرے تالاب کے خریب سے گزرتے وقت وہ تالاب میں جا گی رہا تیراکی سے ناواقف ہونے کی وجہ سے وہ گہرے پانی میں ڈوب گیا اترہ ملنے پر چیف فائر آفیسر آر کے سورے ڈیوٹی انچارج ہنومنت مونگ سے لکشمن کولھے فائرمن سنگرام مورے شو سنبا کلیان کر پنکج بھالے کر شبم آہر کر اور ریور شیخ آصف فوری یہاں پہنچے فائرمن آدھے گھنٹے تک لکھن کو پانی میں تلاش کرتے رہے جس کے بعد اس کی لاش ان کے ہاتھ لگی فائر بگیڈ عملے نے لکھن کی لاش شکل تھانا پولیس کے حوالے کر دی اس معاملے میں پولیس تحقیقات کر رہی ہے انہا بہو ساٹھے کی یوم وفات پر شہر کی مختلف تنظیموں اور جماعتوں نے انہیں قراج عقیدت پیش کیا اس موقع پر انہا بہو ساٹھے کو بھارت رتن ایوار دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا لوگ شاہر انہا بہو ساٹھے کی یوم وفات کی موقع پر جنتی سو سمیتی کے علاوات متعدد تنظیموں اور جماعتوں نے کلیکٹر آفیس گلشن محل چورائے پر واقعے انہا بہو ساٹھے کے مجسمی کی گلپوشی کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی قدمات کو یاد کیا اس موقع پر اتسو سمیتی کے صدر جیمز امبلڈگے سنجے ٹھوکڑ ویجے مگرے ویلاس سوداگر انہا بہوڑے عجید پال لکشمیکان پیمپڑے شیش روشندے کویراج نوتورے منوچ آوہار آشیش لاہوڈ اور دیگر کارکنان موجود تھے اسی طرح راشتری لہو شکتی سنگڑنا نے بھی آج انہا بہو ساٹھے کو خراج عقیدت پیش کیا پروگرام میں ویجے مگرے رمیش شاندنے صدھارت دابارے عجید راج وغیرہ موجود تھے اس موقع پر لہو شکتی سنگڑنا نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ انہا بہو ساٹھے کی ملک و سماج کے لیے خربانیوں اور قدمات کے پیش نظر انہیں بھارت رتن ایوارڈ سے نوازہ جائے مکندواری میں انہا بہو ساٹھے کے مجلسے میں کوہار پہنا کر راشتہ وادی سیوہدل کی جانب سے خراج عقیدت پیش کی گئی پروگرام میں موتیلال جکتاب چندرکان ٹھومبرے دشرت مانوتگر سوپان راو شیجورد پھول چند زادہ دیپک مسکے اور ناچن رونگاؤک اور وغیرہ موجود تھے اسی طرح منسپل کارپوریشن کی کامگار شکتی سنگٹنا کی جانب سے بھی آج انہا بہو ساٹھے کو خراج عقیدت پیش کی گئی اس موقع پر سنگٹنا کے صدر کوتم خراج سمیت متعدد کارکن موجود تھے آج انہا بہو ساٹھے انچے کننی تکی نیمیت انہا بہو ساٹھے نے یہاں مہرشن آنے ایتے ساڑی جے کاری کلی لائے تینچے لیکنی تون تینچے کابیت تون تینچے گرات تون تینچے گرات تون تینچے شوچیت پیڑیت دوکن سے جو آواز اپلی لائے آنے آوازشا ماتے مات شوچیت پیڑیت دوکن آنے گرات دوکن نیا دینے سا کنیدو پری دنگی لائے آب کنیدو پریڑیت دنگی لائے آب کنیدو پریڑ۔ آب کنیدو پریڑ تون آنے گرات دن بال نہ mercury کانیدو پریڑیت دوکن مات................ شوچیت پیڑی لائی کنیدو سا جلس کو بھی دینیو مے مرکن can وزرnee آمارонь موسیقی شہر میں ہر فرد کو ٹیکہ لگانی کی غرض سے بی جے پی کے ممبر اسمبلی عطول صاحبے کی جانب سے پنڈلک نگر علاقے میں پندیت دین دیار اپاد دیائے ٹیکہ مرکز شروع کیا گیا شہر میں منتربل کارپوریشن کی جانب سے ایک سو پندرہ ٹیکہ سینٹروں کے علاوہ سرکاری اسپتالوں اور پرائمری ہیلتھ سینٹر میں ٹیکہ اندازی کا نظم کیا گیا ہے ٹیکوں کی خلط کی جلتے ان مراکز میں کبھی بھی کام بند ہو جاتا ہے جس سے شہریان کو ٹیکیم کے لیے ان مرکزوں کے چکر کاٹنے پڑھتے ہیں ٹیکوں کے لیے عوام کو سہولت پہنچانے کی غرض سے ممبر اسمبلی عطول صاحبے نے پندلک نگر روڑ پر پندیت دیم دیال اپاد دھیہائی ٹیکہ مرکز شروع کیا گوشتہ روز اس ٹیکہ مرکز کا افتتہ عمل میں آیا اس موقع پر سنجے بوراڑے یوگیش واغمارے اُلحاز پاٹیل اشوک گوھرے اور شیلیش ہکاڑے بگر موجود مرکزوں کے لیے عطول صاحبے مرکزوں کے لیے عطول صاحبے موفت لسکرنگ کے اندرہ صلوع ہے خبروں کے سلسلے کو ختم کرنے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں پھر سے ایک نظر دنبر کی اہم خبروں پر مہیلہ کانگریس کی ریاستی صدر سندیہ سوال آکھے نے کہا کانگریس نے ہی خواتین کو دلایا حق و انصاف بی جے پی نے خواتین کے لیے چولہ جلانا تک کر دیا مشکل شہر میں کانگریس کی مقبولیت کا بڑھ رہا ہے گراف حنیف نگر کے سرگرم لیڈر اور کسیر تعداد میں نوجوان کانگریس میں ہوئے شامل ممبئی میں زبردست بارشت نے بگاڑا ریلوے کا نظام ڈیوگری تپاون اور راجرانی ایکسپریس ٹرینے ہوئی منسوق اور ایمینس کے ورکروں نے کاٹا منسپل ایڈمنسٹریٹر کی رہازگاہ کا نل کنیکشن ناظرین یہ تھی آج کی خبریں کل پھر ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے اور دیکھتے رہیے اے ڈی این اور دنیوز موسیقی